موسیقی سابق ایمینے سردار منصور ہے آٹم من سابق ایم پی اے کرنل ریٹائر سلطان سرکرو آوان سابق ایم پی اے ملک شہریار آوان زلی صدر مسلم لیگ کاف ملک اسد کوٹکولا زلی جنرل سیکٹری پی تی آئی ملک جاسر آوان دندہ مرکزی انجمن تاجران کے رہنما ملک زفر اقبال شیخ امتیاز ٹی لپی کے کارکنوں سمیت لاوات الگنگ اور ان کے دور دراز دہا سے سینکڑو افراد ریلی میں شامل ہو گئے ریلی کا نکاح سماجی شخصیت دلاوار شاہ جبی کی کوششوں سے ہوا جس میں مختلف سیاسی سماجی صحافتی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریلی ایدگاہ چوک میں غازی شہی سے ہوتی ہوئی ارکرم چوک پر آ کر اختتام پذیر ہوئی جہاں دلاوار شاہ نے شرکات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کسی پارٹی شخص سے کوئی ذاتی دعوت نہیں ہم تلگن کی بنیادی حقوقی جنگ لڑنے میدان میں آئے ہیں آج یہی وجہ ہے کہ یوم اید وفار ایلی میں ہر مختبہ فکر سمیت سرکردہ سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے جنگ ہر حال میں لڑنی ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہمارے کوئی ذاتی مفاد نہیں اور نہ ہی ہمیں کسی سیاسی پارٹی کی آشیر بات حاصل ہے ریلی سے کتاب کرتے ہوئے سماجی کارکن دلاوہ شاجبی نے حکومت وقت سمیت مقامی سیاسدانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل تلگنگ اور لاوہ کو سی پیکسی منسلک کریں بلکسر ونوے روڈ زلہ تلگنگ اور انویسٹری سمیت دیگر میگا پروجیکٹس کے لگائے گئے ناروں کو عملی جامعہ پہنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا تب تک ہم اپنی جد و جہد جانی رکھیں گے مطالبات کی تائید کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے ریلی میں محمد حسین اوان دھولر زیڈ ای زبیری سردار شہزاد خان ٹامن چودری غلام روانی معروف صحافی ملک نوید بلال ملک احمد نواز شابری ملک فاروق اوان قاضی اسد تھرچک سید وقار شاہ حمدانی حافظ عبد الرحمان معصومی حماد شیخ ملک تاہر دھولر کافلی کے سیٹی صدر ملک قبیر اوان ملک شمیز اوان تھوہ ملک آشند دیال ملک فدا حسین ڈھولی نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی موسیقی ساری تحصیل تلگنگ اور تحصیل لاوہ اور پورا علاقہ اس بات کا مطمنی ہے کہ اس دھرتی کو تحصیل تلگنگ اور لاوے کو زلے کا درجہ دیا جائے موٹر وے کے ساتھ سیپیک کے ساتھ لنک کیا جائے اور دو روہ سڑک بنائی جائے بل قصر سے لے کر میاں والی تک اور جو لوگ آج اس پیغام کو سیریسلی نہیں لیں گے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب نوجوان اٹھ پڑتے ہیں اور ایک مشن ایک آواز کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے کہ تمام شرکہ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو مسائل ہیں ہمارے علاقے کے جن کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے یہ ہمارے علاقے کے مسئلے ہیں یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے تو میں اس کے لیے میری یہ یہ سجیشن ہے کہ علاقے کے جتنے بھی نمائندے ایم این اے رہے چکے ہیں ایم پی اے رہے چکے ہیں ہیں یا جو موجودہ ایم این اے ہیں اور ایم پی اے ہیں وہ ہم سب مل کے ایک کمبائنڈ اور آرگنائز ایفرٹ کریں اپنے بلکسٹو میہوالی وانڈ روڈ کے لیے تلہ گانگ سے تراف وانڈ روڈ کے لیے اس وقت دلہ تلہ گانگ کے لیے اور تحصیل لاوہ کو سی پیک سے لنک کرنے کے لیے آج سب نے یہاں اکٹے ہو کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اہلیان تلہ گانگ اپنے حق کی جنگ لڑنا خوب جانتے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے اس ریلی کو کامیاب بنایا میں بطور جنرل سیکرٹری تنظیم العوان تلہ گانگ اپنے تنظیم کی نمائندگی کرتی ہو اور اس دھرتی کا بیٹا اورنے کے بنا پر میں سب کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور جو مطالبات ہمارے دلاوہ شاہ صاحب نے بائی غلام حمسین صاحب نے جو محمد حسین صاحب نے جو ہماری ٹیم نے رکھے ہیں ہم ان مطالبات سے علاوہ کوئی سیاسی بات آج نے کی ہے نہ ہم سیاسی بات کر رہے چاہتے ہیں سب جماعتوں کے ورکز ہمارے بھائی ہیں عزیز دوستو جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ بیس سو اٹھارہ میں بلکسر میاوالی ون روڈ کی میں نے تحریک شروع کی تھی الحمدللہ آج دلاور شاہ کے تعاون سے اور تمام دوستوں کے تعاون سے ہماری آواز ایک موثر آواز بن چکی ہے اور تلگانگ ظلہ کے لیے بھی ہم نے برپور پہلی بھی جیدو جید دی ہے اور مجودہ حکمرانوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر مندرہ سے چکوال ون وے بن سکتا ہے سوابہ سے چکوال ون وے بن سکتا ہے تو بلکسر زمینہ والی کیوں نہیں بند رہے ہیں ملتان خور سے لیاقت علیہ وان کی رپورٹ کے مطابق دی سپیرٹ سکول ملتان خورد کیمپس کی پہلی تقریب انعامات کا انعقاد کیا گیا جس میں بہترین کارکرتگی دکھانے والے بچوں کو کامیابی پر انعامات سے نوازا گیا منقتہ تقریب میں ڈائریکٹر پنجاب کالج تلگانگ ملک شوکرت اقبال ڈائریکٹر سپیرٹ سکول میاں والی کیمپس سعید اللہ خان پرنسپل پنجاب کالج تلگانگ ملک پرنسپل اسلامی ہائی سکول صفیر رحمان صاحب کا پرنسپل کامرس کالج تلگانگ پروفیسر طاہر طلبہ کے والدین موجزین علاقہ سیاسی سماجی اور کارباری شخصیات سمید دیگر نمائی شخصیات میں کثیر تعداد میں شرکت کی بکررین نے ادارہ کی کارکرتگی کو خوف سراحہ اس موقع پر پر پرنسپل سپیرٹ سکول ملتان خورد امیر ملک نے کہا کہ ادارہ اپنے تمام موجز مہمان گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہے جنہوں نے اس تقریب میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افسائی کی ان کا مزید کہنا تھا کہ دیسپل سکول بچوں کو مثالی دعالیم دینے کے لئے سرگر میں عمل ہے کوشش ہے کہ بچوں کو رٹا سسٹم سے نکال کر ان کی تینکنگ سکلز بڑھا کر ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے تاکہ آنے والے جدید دور میں تعلیمی میدان میں ان کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں موسیقی